موسیقی موسیقی حضرت موسیقی 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 لیکن اس اساں سے نہ آزدہ بنتا ہے نہ اس اساں کو پتھر پر مارے کے چشمے پھوٹتے ہیں نہ سمندہ میں مارے سے راستے رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ نبی کا ہاتھ موجود ہیں نبی میں یہ نبی کا موظمی بے اثر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باقے نبی دے ایک خاص عمد کے لیے نبی دے اس کے بعد حضرت دعوت آگئے حضرت سلیمان آگئے حضرت موسیٰ کی نبوت خانہ ہو گئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو موظمی دیا گیا اس موظمی کے لیے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی مفاظت کرنے والے یعنی یہ جو اللہ کا موظمی ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو موظمی دیا گیا یہ زندہ موظمی ہے اور یہ ہی اس بات کی قوائی ہے کہ جس کو یہ موظمی ملا اس کی نبوت بھی زندہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اسی لیے قیامت کے انسانوں کے نبی اس خرق کو سمجھنا ضروری ہے جو مماریہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوید نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی دعوید مغرب سمجھتا ہے لیکن مغرب کو سمجھانے کی ضرورت ہے مغرب اور شیطات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا مقام بتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام خاتم نبی ہیں آپ کے ذریعے ہدایت قیامت تک انسانوں کو پوچھتی رہی اور اسی لیے آج بھی اس دنیا میں یہ امریکہ ہو یہ دستان کو افریفہ ہو جتنے انسان اس دنیا پر اس وقت سات ادھائی تنسان موجود ہے یہ سارے کے سارے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہتا پھر ہوتا ہے کہ ہم مضمائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ امریکی مردہ ہے یورپی مردہ ہے ہندوستانی مردہ ہے جو لوگ ہیں وہ سب مردہ ہیں تو اللہ جانے کا جو اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کرنا ہے لیکن جو ہماری ذکنہ داری ہے اس قرآن کو پیلنے کے بعد کہ جبکہ اللہ نے ایمان کی دولت مردہ کے نتیجے نے ایک اور اسی قرآن کے مسلمان نمائیا یہ تو ان کی ذکنے داری تھی جس کو قرآن نے کہا کہ قیامت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ بات کہ اللہ کے بعد ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں پھر ترہ ترہ کی وازمائش آتی ہے اس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں ہم سے بہتر تو یورپی ہے یا کیا فر کرتا ہے ہم نے کلمہ پڑا ہوا ہے سارے ماں کو وہ کرتے جو ہم نہیں کرتے یہ آپ اپنے حلاف خود حجت پیش کر رہے ہیں یہ آپ ان کی تعلیم نہیں کر رہے ہیں اپنے گناہ کے اقرار کر رہے ہیں اسیے کہ جن کے پاس یہ قرآن موجود ہے ان کی ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری تھی کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں کہ جن لوگوں تک یہ قرآن نہیں پہنچائیں جو اس قرآن سے غافل ہیں اس لیے وہ بھی تو حضرت احمد مصنفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد کا حصہ ہیں کیا یہ کہنے سے ہم فارق ہو جائیں گے کہ وہ تو کافر تھے وہ کافر کا دین کو تو پہنچائے گا ہمارے اقرار میں کمی ہے ہمارے کردار میں کمی ہے تو کردار اور اقرار تو ہمیں اقرار رہندر بنا جائیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یا وہ تو ہم سے اچھے غیر اسے ہو کہ ہم سے اچھے تو اپنے اقرار گواہی کے سامنے ہوں ہیں آپ کو پیش کرنا ہے گواہی لے گا ہم نے خراب کہنا ہم نے اپنا آپ کو صلحاتے کا کوئی تنام نہیں کرنا ہم اپنا آپ کو صرف محال کر سکتے جبکہ ہمارا نام کیا تھا کہ ہم اپنی اسلام کریں اپنے کردار کی طاقت سے لوگوں کو اتاثر کریں اور اس قرآن کے قریب لے گا ہے اسی کے رتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے مائشترے میں ترہ ترہ کے فضریں برپا ہوتے ہیں ابھی کس میں سال ہی ملکہ اس سال بھی شاید یوم خواتین کے مہمہ مہمے پر فروشل ویڈیو پھر 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 آتا ہے ایک نارا ہم سنتے میرا جسم میری مرضی یہ جو نارا ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ محض نارا نہیں ہے یہ ایک پورا نظریہ ہے یہ خود پورا دین ہے اس کا نام سیکلرزم آپ رکھیں جس کو آپ سفایداری اعلام پھیں اسی دین کے علم بردار فیران بھی تھا نامروب بھی تھا اور اس سے پہلے اندروب بھی تو ابو جہاں بھی تھا یہ سب کیا کہتے تھے یہ تو مطالبہ کرتے تھے کہ ہم آزاد ہیں اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہی کون سا خدا کس خدا کے سامنے میں پیش ہونا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے بحث کس بات پہ ہوتی تھی کہ جب ہم بھر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کیا بھر جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو بھیس تھی اور یہ آج جو شیطانی نظام کے علم بردار ہوئی کہتے ہیں کہ کسی الہامی ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا ہے معیشت کیسے چل رہی ہے ہمیں پتا ہے عدالتی نظام کیسا ہوتا چاہیے ہمیں پتا ہے کہ جنگوں کے ذکیان مہینے کیسے ہونے چاہیے انسانوں کے اور علموں کے تعلقات آج اس میں کیسے ہونے چاہیے اللہ اور اللہ کی کتاب یہ سب چیزیں ہی ہوا ہاں آپ ذات کی زندگی میں قیدور رکھئے نماز پڑھئے مسجد عباد کیجئے قرآن پڑھئے محفل قرآن منفر کیجئے خط پر قرآن کی تقریبات کیجئے لیکن بس مسجد تک رہیے یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس کو ہمارے پرمان جہانے کی کوشش کی جائے کہ دین کا کیا تعلق کہ وہ مجھے بتائے کہ کاروار کیسا کرنا ہے دین کا اس سے کیا تعلق کہ مجھے بتائے کہ مجھے اپنے تھر کے ادھر میں کس طرح زندگی گزارتی ہے دین کو اس سے کیا پھٹتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں کہ نہیں کروں میں اپنی زمان کی حفاظت کروں کہ نہیں کروں اسی کیا کہ میں خواہد آتا ہوں میرا جسم میری مرضی میں جیسے چاہتے ہیں زندگی گزارتی ہے لیکن اس کرونا کی بابا نے تو اس میرا جسم میری مرضی کے بھی بھکیاں اکھڑ کے رکھتی ہے انسان طرح سوچے کہ یہ واقعی میں اگر اس کا اپنا جسم ہے اس کی اپنی مرضی اس پر چلتی ہے کیونکہ یہ بیماری اس کے انتر کیسے باقل ہو جاتی ہے اس کو دروت کرنا چاہیے کہ میرا جسم درہال آمان ہے کیونکہ بیماری میرا انتر باقل ہی ہونی چاہیے بس یہ بیماری ہے اس وقت اوکسیجن سلیٹر اوکسی میٹر پھول میں اوکسیجن کی مقدار کم ہوگئی زیادہ ہوگئی اس کرونا کی بابا کی میں سمجھتا ہوں کی احسانات بھی ایک انسان سوچے تو اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے کہ جس اوکسیجن کو ہم نے اتنی لپی لپی بڑوں تک استعمال کیا بغیر پیمائش کے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ میرے اسم میں کتنی فیصد اوکسیجن ہے اس بیماری میں بتایا ہے کہ اس کا دیوی گرے تو سانس پھرڑے لگتی ہے خوالوں کے ہاتھ کر پھول جاتے ہیں خون کیے جاتے ہیں کہ اسی سینیٹر لا دو سینیٹر کے بغیر آپ گزر نہیں سکتے اپنے طرح سے خراب ہوگئے تو پتہ زندہ کی بھر اسی جگہ کے دھوڑنا پڑتا ہے اس ایک بیماری نے ہماری حیثیت کبھا دی کہ تو ہماری حیثیت کیا ہے جس رب کی اس اوکسیجن کو تم بے درگ استعمال کرتے رہے مگر حساب کے تار استعمال کرتے رہے مگر بلکی اگر میں کہ ہوں شاید ضرورت نہیں ہوگا جسے ہم نے کبھی ڈیمت کے درجے میں سمجھا بھی رہی کہ یہ بھائی ڈیمت ہے جو سانس میں لے رہا ہوں اور بھائی بھائی اوکسیجن کی چیز ہوتی ہے لوگ بتاتے تھے دراب لگنے چھئی اوکسیجن کی مقدار پھر رہے گی ہم حسدت ایسی باتیں کیا اوکسیجن اور کیا اوکسیجن کی ضرورت ایک چھوٹی سی بیماری میں بتایا کہ ذرا اسی جسم کے اور پھر وں کے تبدیلی ہو جائے تو سانس لینے کی مہتاج ہو ایسے ہاتھ میں لیکن وینٹلیٹر دستی آگ رہی ہے سانس وہ کھڑے اس پھر اوکسیجن پھون ہی نہیں آرہی انسان بیماری میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے تو کیا ہو کتنے بیبس ہو وہ اتنا بیبس انسان اتنا کمزور انسان وہ اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے اللہ کسی اللہ کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ اس کی اپنی بندگی پر دا اس کو جو اللہ نے اتنا بڑا دلدہ کیا کہ اس کو نائب بنایا زمین پر اس کو اپنا خلیقہ بنایا آٹو اوٹو 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 اختاری یہ وہ سیدہ نہیں تھا جو میں اور آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہمارا معلوم ہے وہ ہمارا رب ہے یہ سجدہ جو اللہ نے فرشتوں سے کروایا تھا یہ اس بات کی علامت تھا کہ فرشتے اس بات کا اقرار کرتے کہ اللہ زمین کے نظام کو چلانے کے لیے انسان جس طرح چاہئے کا ہم اس کی مدد کریں جن چیزوں کا آپ کے خمئے زمین اللہ ہم میرے ہے آپ اس کے ضرعے اس انسان کو سہولت دے گے اس کے فیسیلیٹیٹر رہے گی شیطان نے کام کیا شیطان آپ کے راستے میں موزائے موٹائے جگر ایسی لیے آپ کے راستے سے بہتان کی کوشش کرتا ہے فرشتوں کے لئے اللہ سبحان وآلہ فرماتے نا کہ ہم ان کے ذریعے تمہارے پر سمین ناظر رکھتے ہیں مدد کے مناب نے کیوں با اللہ نے فرمایا ہمیں مدد کیلئے تمہارے پر فرشتے بین دیئے اور پھر اندھال قرآن نے بتایا اعادت تک جو بھی انسان یہ کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد استقامت دکھائے سپر استقام ہوں ہم اس پر فرشتے لائے لگے آپ آز رکھتے اتفنان ہو گیا اتفنان اکل حاصل ہو گیا لگے فرشتے آتے اور یہ افثان بھی بات نہیں کر بھاج کی رات ہے لگت القبر کی رات اس رات کا تو تعاوش اللہ نے کہا اِن ان تَل نُفی لگت القبر اس کا آقن کیا ہے تَلَظ مَالَا اِقَرْت بَرْحُم اس رات کی عشانی یہ ہے اس کو جو عظمت اللہ لائے دی یہ ہو یوں ہے کہ اس میں فرشتے اُدرتے کس کے ساتھ اپنے سردار کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اُدرتے سلام بھی اللہ مطلع الفجر یہ سلام بھی فجر تک اور قیام تک جب جب شب قدر آئے بھی فرشتوں کو سردار کے ساتھ فرشتوں کے سردار بھی ہے اور اللہ نے آپ پر انبیاء تک دعوت پہنچانے کا ذریعہ بھی بنایا اور تک وہی پہنچانے کا ذریعہ بھی بنایا اور آپ صلی اللہ صلی اللہ کو دلیا کو مہنو دے گی آپ صلی اللہ صلی اللہ جو پر وہی تم نہیں آلے گی اس برین کیا در میں آلے گی کبھی اس پہ بور کیا ہم میں آج کی راہ ہم آتے ہیں کیا فرمی کے لیے آتے ہیں دیکھ بھی کے لیے آتے ہیں جو قرآن تمہیں اللہ نے دیا تھا اس قرآن کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے کیا بہر تو تمہارے لیے رین ایک مقدس کتاب ہے یا اس قرآن کو کچھ نحل نہیں کرتے اس قرآن کی کچھ روا سے تمہاری زندگی میں بھی نظر آتی کے نہیں آتی یہ تک فرمی کے لیے آتے ہیں اس لیے جب فرشتے واپس جاتے پھر اللہ پوچھتا ہے کیا دیکھا تھا ایک بندے کی ریپورٹ پیش کی جاتی ہے فرم آتی سور آتی 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 اس کے سارے باقیات موجود یہ کیا یہ اسی سجدے کے علامت ہے اس سجدے کے رتیجے میں فرشتے انسانوں کے لیے فیسلیٹیشن کا دام کرتے اللہ کی طرف سے اس کی مدد کرتے لیکن میرے علیہ آتی گرامی اگر تمارا حال یہ کہ قرآن ہمارے خروبے بھی موجود ہو مساجر پہ ختم نہیں کیا جا رہا ہو لیکن ہماری ہم نے زندگی کیا اس سے خالی ہم یہ رہے ہو کہ ہم تو بس نام ہے اس عرمان ہے ہم سے کافر رہے کی تو خود قرآن کو خلاف خلاف بنا رہے گ قرآن زندگی کے ایک برشن کے لئے رحمت موائی خرام کی اس نے تو ہمیں یہ تک بتایا کہ خرد بانوں کے ساتھ کیا معاملات ہمیں چاہیئے معاملات چلائیں گے جس کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ جھوٹ کے وضع کعب وقت نہیں ہو سکتا وعدہ ملاتی کے وضع تو کرکی ہو نہیں سکتی اور دوسر کا ہمارے ورائے کو عمیر بنے نہیں جا سکتا ان کے لئے نہیں آج کے دور میں اللہ فرمات ہے کہ نہیں آج کا قیامت تک کامیابی کا آسطہ جس کتاب پہ بتائی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو کامیابی سمجھ تو تمہارے دھو گا ہے تمہارے اپنی نظر کا فریب اور کچھ نہیں ہے اسی مناسب سے میں آیات آپ کے سامنے تلالت کی شورہ بسر کی آیات ہیں جس کا تجمہ میں آپ کے سامنے بڑھتا ہوں پیدا سبحان اللہ فرماتے تم سب اپنے کی قدری نہیں کرو اس کے ساتھ کسی مشہین نہ کراؤ مالا کے ساتھ ایک پتاؤ کرو کرابت دارو یتیم اور مسکینوں کے ساتھ اس کے سنور سے پیش آؤ اور پروس رشتہ دار سے حلی خمسائے سے خہدوں کے ساتھ اور مسافر سے اور اپنے نوک 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 رکھو یقین جاؤ کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پتاؤ میں محروف ہو اور اپنی بڑھائی پر فخر گئے اور ایسے کہ اللہ کو پسند نہیں کلیوسی کرتے اور اس پر کلیوسی اندائیت کرتے اور جو کچھ اللہ نے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھکاتے ایسے کافر نعمت لوگ کے لئے اپنے رسطہ کون عذاب حمیرہ کا کرتا ہے جس ہوئے عیسرہ کی آیات اس کے آج سے بڑی دلچسپ آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ نے انسانوں کی زندگی کے اندر جتنے رشتے سب کو سمجھ ہوگی جن دن سے آپ زندگی میں کوئی جو تعلق بن دلتا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کے ادل اپنے دلچسپ صورتحال ہے کہیں آپ پہ یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اپنے بچوں کی پردلش کیسے کرنی بچوں کہ انسان کہاں ڈڈڈی مار سکتا ہے انسان اولاد کے ممنا کبھی ڈڈڈی نہیں مار تا اولاد کے سب کچھ کرتا ہے کہ ذات کو خوفیت دیتا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وآل اللہ بتا ہے کہ انسان کہاں کہاں آنکھ بچا کے اور ظلم کرتا ہے نہ انصافی کرتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ والدین کی حکوم کی آگ اس لئے کہ ایک وقت کے بعد اپنے بچوں پر روڑ دے تو بابا آپ کو بوز رہے 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 آپ رہے 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 کیا کیا آمار لئے لئے بس ٹھیک ہے سبھی پال دے سب جار رہے پال تک نے بچوں کو پال دیا تو پانسی بڑی بار بار قرآن میں ذکر رہے جو بل والدین احسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کا صلوق درو احسان کس چیز کا نام ہے احسان کے بارے میں حق سے زیادہ دینا جتنا حق اس سے زیادہ واپس کرنا اللہ کو پتائے کہ انسان ماں باپ کے معاملے میں افتر دکھائے گا گردائی دکھائے بیسی کہ اپنی والدین جوان ہو رہی ہوتی ہے اس سے آنکھوں کی ٹھپک کر رہی ہوتی ہے باپ بھوڑا اور ہوتا ہے بھوڑی ہوتی ہے اس کی وادی عدی سی لگتی رکھتی رکھتی ہے وہ اس نحاں سے بچے کے دعا کریں اس کی مشکل آسان ہے لیکن میں دسیوں لوگوں سے سنا ہے اپنے والدین بیمار ہون دے دعا کی لگتی مشکل آسان ہے یہ نفسی آپ کی خرق ہے کبھی نہیں چاہتے آپ بچہ آپ رضب بھی آئے پر ٹاکرم بتاتے کہ مرمے والا آپ کبھی نہیں کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے آپ چاہے کہ زندہ ہوتا ہے بچہ ہی سکھنا اس کی لگتی عمر ہو لیکن معباد کے لئے مکھے بات لوگوں کی دعوان سے میں بہت سے لوگ دعوان سے سنا کہ دعوی کی سنا نہیں رہ پاتی انسان کی انسان کو اللہ نے شیطان پر سات لگایا اللہ نے موافر کرتا اس طرف سے ان کی حقوق سے ان کی ذکرداری وں سے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ رادین کی حقوق کا خیار گر اور اس کے ساتھ قرار تداروں یتیک اور مسکیوں کے ساتھ اس جن کے اوپر خرش کرتے بھی انسان قدر بھولتا ہے بیٹھتا ہے جن میں ہاتھ جاتے لئے مجھ نہیں پیش آتی ہے کہ میں مہیند سے کمایا لگا ان کے نظر کمایا تو خود کما لگا ان کے بچے بھی مہیند کرتے آگے میں تو میں کیوں خرش کرتا ہوں میں دلسوما اللہ نے فرمایا کہ یہاں بھی تم گھنٹی مان سکتے ہو عزیز عشتدار یتیم پڑوسی اور پڑوسیوں کے مارے لگ تو آتا ایک نبی قریب نے رہی کہ آپ کسی صاحب کے ساتھ بات کرتے بات ساری صاحب کہتے کہ جب بات کرتے بہت بات مزرگی تو مجھ خیال آیا کہ نبی صاحب کئی تھکر سے گھر نہ جائیں لیکن جب نبی صاحب کی ان صاحب سے ملاقات حضم ہوئی اور صاحب ہمارے پاس آئے تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صاحب یہ صاحب کون تھے آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھا تھا ان نے کہ آپ نے بہت اچھی طرح دیکھا ہوں اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ تم نے بھلائی کو دیکھا تھے اس لئے جبرائیل پہ اور جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے مستقل تعلیق کر رہے تھے یہاں تک کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا یہ دب لگا کہ اب جبرائیل کسی مقبی مجھے کہ پڑوسی کے لئے تمہاری مراثت کے بھی حصہ ہے یہ پڑوسی کے حقوق ہے اللہ کے صلی اللہ سے عائشہ نے نفع پوچھا کہ سب صلی اللہ کس پڑوسی کا حقوق ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب اسلام نے پڑوسی بھر بھر اور اگر اتنی نہیں ہے تو اس کھانے کی چیز کی شنگا یا اس کی باقیات دھر کے باقیات نہ پھیکھو کہ مبادہ اس کے دل میں اللہ سامنے سوال اٹھے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں کیا اور پڑوسی کے حقوق کے بارے یہ تک آتھا ہے کہ سوال منٹ فرمایا کہ زنا پھر پڑی بھڑائی لیکن آپ سوال منٹ فرمایا کہ دس زنا کر کے سپڑا لنا پڑوسی کی اور دس سے زنا اور اسی طرح آپ سوال منٹ فرمایا کہ چوری خود بہت بہت لنا ہے لیکن ساری چوریوں میں بتائی چوری اپنے پڑوسی گھر چوری کرنا جیسی لئے آپ نے سنو کہ پہلے معورہ مشہور تھا کہ چور کے ساتھ چھوڑ کے چوری کرتا ہے یہ اخلاقیات نہیں پڑوسی کا خیال بڑھنے کی بات تھی پڑوسی پڑوسی کے شرح سے محفوظ ہو جو اللہ کے نبی صلی نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اللہ سبحان و تعالی نے یہ بڑی برحاد کے ساتھ بیان فرمایا کہ قراب عطاو یتیم اور نسکیم کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش ہو اور پڑوسی رشت رضا سے پڑوسی کے بھی اللہ کے نبی سلوک فرمایا کہ پڑوسی تیر طرح کا ہے ایک اجنبی پڑوسی ہے اس طور نہیں رانتے ایک پڑوسی وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے آخر عصداد تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے اللہ کے نبی سفر آخر پر تمہارے دور حق ہوتے ہیں جیس ایمان کا حق پڑوسی ہونے گا اور ایک پڑوسی ہوئے اس پہ تمہارے ترکر اس کے تین ہوتے ہیں اور آخر صلی اللہ ہماری وہ ہے جو غومی بھی ہے انہار پڑوسی نہیں تو دھار رشت رہا ہے اس لئے تیس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کے آرش کے نیچے رحم رہم رہم کیا ہے رحم وہ خیلی ہے جس میں بچہ بنکتا ہے رحم ماندر وہ رحم اللہ کی عرش کے نیچے رہم رہم اللہ سے فریاد کرے گا یا اللہ اس کو جنت میں نہ جانے لے اس کو جہندوں میں ڈام دے نبی صلی اللہ فرما ہے اس لیے اللہ سے کہے گا یا صلی اللہ رحم کیا صلی اللہ رحم کیا صلی اللہ رحم رشتے چوڑک خونی رشتے جو ماں یا باپ کی رشتوں کا خیال رکھنا ہو قیامات کے اجازت کے لئے ہم سنتے خون کو لے با سب سے بڑا رشتہ ہو ہے جو رشتے اللہ نے تمہیں بنا دی جو رشتے اللہ نے تمہیں بنا دی با 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 رشتے موسیقی